مجلس وحدت المسلمین ہم نے مل کر ایک ایم ایو پر دسخت کیے ہیں اور فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی طور پر ہم نے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے اور مل کے ساتھ جلنا ہے یہ الحمدللہ ہماری جو دینی حلقیں ہیں ان میں تحریک انصاف میں جو آج پذیرائی مل رہی ہے یہ بڑی خوشائند ہے آپ کے علمے ہیں کہ چند روز پہلے مولانا شیرانی کی سربرہائی میں ایک وفد آیا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ایم ایو سائن کیا پھر آپ کے علمے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے جید قائدین کا اور علماء اور مشایخ کا ایک وفد آیا اور وہ عمران خان صاحب سے ملا اور آج مجلس وحدت المسلمین کا جو وفد آیا انہوں نے ہمارے ساتھ ایک انڈسٹینڈنگ کا ایک ممورینڈم سائن کیا ہے انشاءاللہ مل کر پاکستان کے لیے پاکستان کی خود مختاری کے لیے اور ایک آزاد خارجہ پولیسی کے لیے ہم نے مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ خبر پختون خواہ میں جو ہماری حکومت ہے ان کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہو جائے گی تاکہ وہاں بھی ہمارے آپس میں کوارڈینیشن بہتر ہو سکے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے چار لوگ ان کے ہوں گے چار طریقے انصاف کے ہوں گے تاکہ ہم جو ڈیٹیلز ہیں جو اصولی موقف ہیں وہ ہم میڈیا کو پیش کر رہے ہیں جن کور پرنسپلز پر ہم نے اگریمنٹ کیا ہے اور جو دیگر موڈیالٹیز ہیں وہ انشاءاللہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر آنے والے دنوں میں دیکھ کروں گا شکریہ